موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج 7 اکتوبر بودھ کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میز بان میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی گوریلہ جنگ ہتھیاروں اور افرادی قوت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مضبوط اناثر کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بلوچ ریپابلکن پارٹی کی طرف سے جرمنی میں اتجاجی مظاہرہ ملتان میں باولدین زکریاب یونیورسٹی کے بلوچ اور پشتون طلبہ کا سکولرشپ اور کوٹے کی بہالی کے لیے اتجاجی مظاہرہ کچھی میں زمین کی تنازے پر دس افراد حلاق کی اطلاع پاکستان ڈیموکریٹڈ مومنٹ کی تنظیموں ڈانچوں اور جلسوں کی شیڈول کا اعلان کر دیا گیا افغان کرکٹ ٹیم کا ایک کلاری سڑک حاصلے میں جان کی بازی ہار گئے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کے علاقے مزن بند میں قابض پاکستانی فوج کے ساتھ ایک مارکہ میں شہید ہونے والے بلوچستان رپریشم فرنٹ کے کیپٹن عرفان شہید کی والدہ نے بلوچ قوم کے نام اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ عرفان کی شہادت سے قطن کمزور نہیں ہوئی ہے بلکہ پاکستان کمزور ہے جو شہدہ کی لاشیں ہمارے حوالے کرنے سے خوف زدہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے اور کبھی تیار بھی نہیں ہوں گی کہ جو قبرے دکھائی گئی ہیں وہ شہدہ کی ہیں وہ ویڈیو پیغام میں مضبوط دکھائی دے رہی ہے اور مسکراتی ہوئی بات کر رہی ہے شہید کی والدہ کی باتوں سے واضح نظر آتا ہے کہ وہ ایک پختہ سیاسی سوچ کی مالک مضبوط احساب کی شخصیت ہیں جو بارہا اپنی باتوں میں دہراتا ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ شہید عرفان کی شہادت پر فخر کرتا ہے اور ہمیں اس پر کوئی پشیمانی نہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ انہیں شہید نہیں کیا جائے لیکن وہ شہید ہے آج پوری قوم نور خان اور عرفان کو شہید پکارتی ہے انہوں نے یہ پیغام بلوچی زبان میں جاری کیا ہے جو چار منٹ پچاس سیکنڈ کا ہے یہ ویڈیو پیغام بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے میڈیا کو جاری کیا گیا ہے شہید عرفان بلوچ کی والدہ کا پیغام آپ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر پڑھ اور ہماری یوٹیوب چینل زرمبش نیوز پر سب ٹائٹلز کے ساتھ سن سکتے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنمار ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ کا دشمن بزدل ہے جو صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے جو نہ اپنی طاقت سے آشنا ہے اور نہ بلوچ کی مگر بلوچ اپنی اور اپنی دشمن کی طاقت کو اچھی طرح جانتے ہیں مگر دشمن نہیں جانتا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ مضبوط احساب دماغ اور ذہانت سے جیتی جاتی ہے یہ ایک تھکا دینے والی جنگ ہے اس جنگ میں بلوچ قوم قدرتی جنگی زون میں ہے اس لئے بلوچ تھکنے والا نہیں مگر پنجابی فوج کا تھک جانا ان کا مقدر ہے بلوچ قوم اس جنگ کو عقل و فہم سے جیت جائے گی اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لئے تاریخ ساز جد جہد کرنے والے بنگالیوں کو پنجابی ریاست نے اپنے برابر تو کجا انسان تک نہیں سمجھا ان کی عددی اکثریت کو عقلیت کے برابر قرار دے کر ان پر حکمرانی کی لیکن جب انہوں نے پاکستان کی اصلیت کا ادراک کیا اور نجات کا راستہ اپنایا تو نام نہاد مومن فوج بہدر بنگالی قوم کے سامنے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے مطابق آج ہم گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں بہت سے نام نہاد قوم پرست ہماری جنگی طرز کو غیر مفید قرار دے کر عوام کو بددل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی طرح انہیں بھی اپنا مستقبل اور انجام تاریخ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمیں پاکستان کے مقابلے میں کئی حوالوں سے برطری حاصل ہے بلوچستان کی جغرافیا گوریلا جنگ کے لیے جنت سے کم نہیں گوریلا جنگ جو عوامی سمندر میں مچھلی کی مانند ہوتی ہیں بلوچ گوریلاوں کو بیس سال تک بلوچ عوامی سمندر اور بلوچستان کی بے مثال جغرافیا نے اپنی آغوش میں پنا دی ہے بربریت کے تمام حرب آزمانے کے باوجود پاکستان بلوچ گوریلاوں کے لیے عوامی مہر و محبت رتی بھر کم نہیں کر سکا ہے دوسری طرف گوریلا جنگ میں عددی اقصریت اور جدید اسلح کی تقابل وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں گوریلا جنگ کی تاریخ معلوم نہیں گوریلا فوج عددی اعتبار میں چھوٹی اسلحہ کے اعتبار سے کمزر مگر حرکت، طاقت، فہم و فراست اور ایسا بھی مضبوطی سے کسے بھی بڑی طاقت کو ناکو چنے چبوا سکتا ہے بلوچ تاریخ اپنی جگہ صرف بیس سال تجربہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان بلوچ رورل اور اربن وارفیر کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے آج بھی ہزاروں بلوچ جنگجو پہاڑوں میں موجود ہیں اور اندھیری راتوں کو چیتے کی نظر لے کر ناگوانی آفت کی طرح دشمن پر حلہ بول دیتے ہیں جبکہ شہروں میں تربیتی آفتہ گوریلا، سلپر سیلس اور ریزار فورس کی بلوچ قوم میں کوئی کمی نہیں ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے آخر میں کہا ہے کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے ہمسائے ممالک اور عالمی قوتوں کو بلوچ قومی تحریک کی حمایت کر کے اس کے سیاسی محاذ اور مسلح بازو کی مدد و آانت کرنا چاہیے کیونکہ آزاد بلوچستان کی جغرافیا، سیکلر تشخص کے حامل قوم اور بیش قیمت وسائل نہ صرف خطے بلکہ دنیا کی امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی میں خلیدی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ بی آر پی جرمن زون کے زیر احتمام کیمنٹس شہر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں بچوں اور خواتین سمیت کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جنہوں نے قابض ایف سی کے ہاتھوں شہید ہونے والے طالب علم حیات بلوچ سمیت دیگر شہدہ اور جبری گمشدہ لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھا رکھے تھے مظاہرے کے بعد بی آر پی کے کارکنوں نے ایک آگاہی کیمپ لگایا جہاں شہریوں میں پیمفلٹ تقسیم کیے گئے جن پر بلوچستان میں فوجی آپریشن جبری گمشدگین سمیت فوجی بربریت کی تفصیلات درج تھے مظاہرے میں شریک بی آر پی کے کارکنوں نے جرمن حکومت اور انسانی حقوق کے داروں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف آواز بلند کریں کیونکہ بلوچستان میں خاص طور پر پڑے لکے تبقی کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے لہٰذا انسانی حقوق کے عالمی ادارے بلوچستان میں انسانی حقوق کے سنگین پامالیوں کا نوٹس لیں بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں مختص نشستوں کی بحالی کے لیے بلوچ سٹوڈنٹس کانسل ملتان اور پشتون سٹوڈنٹس کانسل ملتان کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شریک طلبہ کا کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر ایسا کوئی تاثر نہیں دیا جا رہا کہ اسکالر شیپ ان کے کہنے پر ختم ہوئے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پالیسی یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے بنائی گئی ہے مقررین نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور سابقہ فارٹہ پسماندہ علاقہ ہیں جہاں تعلیم مراکس کی کمی ہے ملک کے دیگر علاقوں میں ان کے لیے تعلیم کی دروازے بند کرنا انہیں اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے اس موقع پر طلبہ نے حکومت بلوچستان حکومت خیبر پختنخواہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو منطبق کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے مطالبات سات دن کے اندر نہیں مانے گئے تو وہ اپنے مطالبات کے لیے بھو کرتال پر بیٹھ جائیں گے یا لانگ مارچ کریں گے جیسا آپ سب لوگوں کو پتا ہے آج ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے سے انتیس دن گزر گئے ہیں ہمارا مطالبت اور کچھ نہیں ہے ہم صرف اپنے جو ہمارے ریزرب سیٹ ہیں ہم ان کی بالے کے لیے یہاں بیٹھیں ہمارا اور کوئی مانگ نہیں ہے نہ ہمیں گیس چاہیے نہ ہمیں ریکوڈک چاہیے نہ ہمیں سیپیک چاہیے نہ ہمیں سندگ چاہیے ہم صرف علم کے پیاس ہیں ہم بلوستان سے یہاں آئے اپنے علم کے پیاس کو بجانے کے لیے لیکن افسوس کی بات ہے یہاں کے جو ایڈنسٹرینشن ہے یہ یونیسٹی کے ویسی ہے وہ مانے کو تیار نہیں ہے اس نے ہمارے سکالشپ ختم کیے ہم نے ٹویٹر کیمپین بھی چلایا تھا لیکن جام کامال صاحب نے ہمارا ٹویٹر کیمپین تھا اس میں صرف جام کامال تھا اس نے تو صرف ایک ٹویٹر تک محدود تھا اس نے ابھی تو کوئی نوڈس نہیں لیا ہے ہم جو اسما بزدار صاحب سے ملے ہیں وہ بلتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نہیں ہے جام کامال کی طرح اپنے رجوع کیے اب ہمارا آگے کے لائے آمال ہے وہ ہم نے سخت کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ مارت کریں گے اسلام آباد کی طرق تے اگر پھر بھی ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا ہم وہاں مارت دم تک بو کرتا کا اعلان کریں گے وہاں بھی بیٹے رہیں گے ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں جب تک ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے ہم یہاں بیٹے ہیں بیٹے رہیں گے ہم بلوچستان کے حکومت سے حفیل کرتے ہیں تمہارے پاس اسٹینڈی مراننگ کے لئے پیسے ہیں اور بہت کام کے لئے پیسے ہیں حالانکہ یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان کے 180 سٹوڈینٹ ہیں ان کے لئے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بلوچستان کے سٹوڈینٹ یہاں آکے پڑھیں بہت افسوس کی بات ہے لیکن ہم کس سے گلا کریں منگل کے روز بلوچستان کے علاقے کچھی میں زمین کے تنازے پر دو قبائل کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دس افراد کے ہلاکت کی اطلاع ہے جبکہ پانچ افراد کے ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے اور متعدد زخمی ہے دکی میں لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کے دوران مزہ احمد پر اس کے والد کو قتل کیا گیا ہے کچھلاک سے کوئٹہ کے رہائشی شخص کی لاش ملی ہے جو زباہ کر کے قتل کیا گیا ہے مقتول کی شناخت منظور احمد کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں عالمی وبا کرونا وائرس کے پانچ نئے مریض سامنے آگئے ہیں جس کے بعد اکیس روز کے دوران تعلیمی اداروں میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد پانچ سو بہتر ہو گئی ہے محکم صحت کے مطابق پندرہ ستمبر سے اب تک اکیس روز کے دوران بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کے سات ہزار دو سو گیارہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد پانچ سو بہتر ہے جبکہ منفی نتائج کی کل تعداد چھ ہزار چھ سو امتالیس ہے دوسری طرف کوئٹا میں پولیو وائرس کا ایک نیا کیس ریپورٹ ہوا ہے محکم صحت بلوچستان کے مطابق کوئٹا میں ایک نو ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے نمونے اکیس ستمبر کو حاصل کیے گئے تھے پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کی ہے جس کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے جزائر اور ساحلی علاقوں کی مالک پاکستان کی وفاقی حکومت ہوگی آئیے اس حوالے سے تفصیلی ریپورٹ دوست مراد بلوچ سے سنتے ہیں پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کی ہے جس کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے جزائر کی مالک پاکستان کی وفاقی حکومت ہوگی صدارتی آرڈیننس کے مطابق تیریٹوریل وارٹرز اینڈ میری ٹائم زونز ایکٹ انیس سو چھہتر کے تحت ساحلی علاقے بھی وفاقی ملکیت ہوں گے جبکہ حکومت آرڈیننس کے ذریعے پاکستان آئی لینڈز ڈیولپمنٹ آثارٹی قائم کرے گی آثارٹی منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کا قبضہ حاصل کرنے کی مجاز ہوگی آرڈیننس کی مطن کے مطابق آثارٹی کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہوگا جبکہ علاقے دفاتر دیگر مقامات پر بھی قائم ہو سکیں گے آرڈیننس کے تحت اٹھائے گئے اقدام یا آثارٹی کی فیل کی قانونی حیثیت پر کوئی عدالت یا ادارہ سوال نہیں کر سکے گا جبکہ آثارٹی منقولہ غیر منقولہ جائدات پر تمام لیویز ٹیکس، ڈیوٹیاں، فیس اور ٹرانسفر چارجز لینے کی مجاز ہوگی دوسری طرف اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف بلوچستان سمیت سندھ سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے سابق کٹپتلی وزیراعلا بلوچستان نواب محمد اسلم ریسانی نے کہا کہ بلوچ اور سندھیوں کی زمین کی تقسیم قبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ یہ قومی وحدتوں کے حقوق پر ڈاکہ اور زمین کی قبضہ گیری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیڈریشن کو بچانے کے لیے سیاسی باتچیت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ مذکورہ جزائر بلوچستان اور سندھ کی ملکیت ہیں بلوچستان اور سندھ کے عوام صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں یہ فیصلہ بلوچستان اور سندھ کے رکبے پر قبضے کی مترادف اور شبہ خون ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر ڈاکٹر جہانزف جمالدینی نے ایک مضمتی بیان میں بلوچستان اور سندھ کے جزائر کو وفاقی تحویل میں لینے اور آئی لینڈز آتھارٹی قائم کرنے کے فیصلے کو چھوٹے صوبوں پر ظلم کے مترادف قرار دے کر کہا کہ وفاق مجووزہ متنازعہ آرڈیننس پر نظر سانی کر کے بلوچستان اور سندھ کے سائلی حقوق پر تسلط قائم کرنے کا خیال نکال دے نیشنل پارٹی کے صوبائی نائب صدر رحمت صالح بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کی جغرافیائی حیثیت کے ممکن تبدیلی کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے بلوچستان کو تقسیم کرنے اور وسائل کی لوٹ مار اب بند ہونا چاہیے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے سابق صدر امانولا کنرانی نے صدارتی آرڈیننس کے قیام کو بلوچستان کے ساحل کو ہتیانے کا توصیف پسندانہ منصوبک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بلوچستان کے عوام کو ان کے ساحل سے محروم کرنے کی جانب پہلا قدم ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سندھ کے جزائر کے الہاق کی مخالفت کرے گی دوسری طرف سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے کہا کہ پاکستان آئی لینڈز ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا آرڈیننس وفاقی حکومت کا اپنے اختیارہ سے تجاوز ہے ہم اس آرڈیننس کو نہیں مانتے وفاقی حکومت سے فوری طور پر واپس لے انہوں نے مزید کہا کہ یہ زمین قانونی اور آئینی اعتبار سے وفاقی حکومت کی ملکیت نہیں یہ آئی لینڈز سندھ کی ملکیت تھے اور رہیں گے جبکہ ان کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی تنظیمی ڈانچے اور جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے اس حوالے سے پی ڈیم کا اجلاس حسن اقبال کی سربرائی میں ہوا جس میں تنظیمی ڈانچے اور حکمت عملی پر گوھر کیا گیا نئے پیسلوں کے مطابق سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف سینئر نائب صدر اور شاید کاکان اباسی سیکریٹری جنرل ہوں گے جبکہ سیکریٹری اطلاع توامی نیشنل پارٹی کے میاں ابتکار حسین ہوں گے اس کے علاوہ اپوزیشن اتیاد نے جلسوں کا بھی نیا شیڈول جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پی ڈیم کے جلسوں کا آگاہ سولہ اکتوبر کو گجرانوالا سے ہوگا جس کے بعد دوسرا جلسہ اٹارہ اکتوبر کو کراچی میں ہوگا پاکستان کے صبح کیبر پکتونکوا کے علاقے لوئر دیر میں ایک موبائل ٹاور کو دماغہ کیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق لوئر دیر کے علاقے میدان نماز کوٹ میں نامعلوم اپراد نے موبائل ٹاور کے قریب بارودی مواد نصف کیا تھا بارودی مواد پٹنے سے موبائل ٹاور مکمل طور پر تباہ ہو گیا تہم دماغے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اپغانستان کے کرکٹر نجیب ترکی ایک ٹریپک آجسے میں جان کی بازی آر گئے ہیں اپغانستان کرکٹ بورڈ نے بلے باز نجیب ترکی کے ٹریپک آجسے میں علاقت کی تزدیک کی ہے اپغان میڈیا کے مطابق نجیب ترکی کو اپغان شہر جلال آباد میں آجسہ پیش آیا جہاں انہیں ایک تیز ربطار گاڑی نے ٹکر ماری جس کے نتیجے میں وہ شدید زکمی ہوئے اور جانبار نہ ہو سکے اپغانستان کے صوبہ بلک میں ایک سو پچیس طالبان اتیار ڈال کر اپغان امن عمل میں شریک ہو گئے ہیں اپغان پوچ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بلک کے زلہ چارکند کے زلی گورنر اور قبائلی امائدین کی کوششوں سے ایک سو پچیس طالبان اتیار ڈالنے اور امن عمل میں شریک ہونے پر رضا مند ہوئے ہیں مقامی اکام کا کہنا ہے کہ طالبان امن عمل میں شریک ہونے سے زلہ میں تشدد میں کمی آئے گی ایران کی وزارت کارجا نے کہا ہے کہ اٹھارہ اکتوبر کو اسلح کے اصول پر پابندی کے قاتمے کے پورن بعد تیران دوسرے ممالک سے اسلح کی کریداری کے معاہدے شروع کر دے گا تیران میں ایک پریس کانپرنسے کتاب میں ایرانی ترجمان کتیب زادہ کا کہنا تھا کہ ایران اپنے حقوق اور ضروریات کی تکمیل کے لیے اسلح پابندیوں کے قاتمے کے پوری بعد عرکت میں آئے گا دوسری طرف ایران میں متین روس کے سپیر لیون جاگاریان نے کہا ہے کہ ماسکو ایران پر اسلح کی پابندی کی پاسداری نہیں کرے گا ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ماسکو نے ایران کو اس تین سو دپائی نظام ہوئیہ کیا ہے اسی طرح تیران کو اس چار سو پیزائی نظام اور میزائل سسٹم کی پرامی میں کوئی عرج نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایران سے تعاون جاری رکھنے پر امریکہ کی طرف سے دی گئی دمکیوں کا ماسکو اور تیران کی بہامی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الگیت نے کہا ہے کہ ترکی اور ایران کی مداقلت سے پورا عرب کتہ مشکلات اور قومی سلامتی قطرے سے دوچار اچ کی ہے مصر کے روزنامہ الکبار کو دیے گئے ایک انٹریو میں احمد ابو الگیت کا کہنا تھا کہ ترکی اور ایران کی طرف سے عرب کتہ جن مشکلات اور چیلنجز سے گزر رہا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ایران اور ترکی کسی ایک عرب ملک کے لیے قطرہ نہیں بلکہ ان کی مداقلت پوری عرب دنیا کی قومی سلامتی کے لیے قطرہ ہے دوسری طرف سعودی عرب نے ترک صدر رجب طیب اردگان کے آلیہ متنازہ بیان کے بعد اپنے شہریوں سے ترک کشیہ کے بائیک کارٹ کا مطالوہ کر دیا ہے جنوبی بیرل قائل کے مجموع جزائر نیو کیلیڈونیا نے پرانچ سے آزادی آسل کرنے اور اپنی قد مقتاری سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے نیو کیلیڈونیا میں اتوار چار اکتوبر کے روز عوامی رپرنڈم ہوا جس میں عوام کو یہ پیسلہ کرنا تھا کہ وہ پرانسی سی نو آبادی ہی رہنا چاہتے ہیں یا اپنے وطن کے لیے آزادی اور قد مقتاری کے کوائش مند ہیں رپرنڈم کی موصول ہونے والے نتائج کے مطابق عوام کی اکثریت پرانس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں مصر میں مائری ناصر قدیمہ نے قدائی کے دوران ڈائی ازار برس قبل دپن کی گئی 69 انوت شدہ لاشیں دریابت کی ہیں یہ 69 انوت شدہ لاشیں کائرہ کے جنوب میں واقع سپارہ کے قبرستان میں قدائی کے دوران دریابت ہوئیں جو کہ یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا علاقہ ہے دریابت ہونے والی یہ انوت شدہ لاشیں بہترین آلت میں ہیں اور انہیں لکڑی کی تابوتوں میں بند کیا گیا تھا حکام کے مطابق ان تمام تابوتوں کو مصر کے گرینڈ میوزیم منتقل کیا جائے گا جسے جلد ہی عوام کے لئے کول دیا جائے گا یہ تھے خلیب وارڈلہ اسے کے ساتھ ہی آج نوت پلیڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی نسبان ہمیرہ بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہے ہیں